اسلام علیکم میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید خود پڑھیں حفظ کریں یا بچوں کو نورانی قائدہ پڑھائیں یا قرآن مجید پڑھائیں یا حفظ کریں تو میں آپ کو یہ کرا سکتا ہوں آن لائن آپ اس مقصد کیلئے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ویڈس اپ نمبر پہ اور میرا ویڈس اپ نمبر ہے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت اور اجماع امت کی روح سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور ضروری ہے تو اس کو مد نظر رکھ کر میں نے ایک مہینی کا تجوید القرآن کورس ترتیب دیا ہے آپ جہاں بھی ہو آپ مجھ سے رابطہ کر کے آپ کو میں یہ کورس کرا سکتا ہوں جس کی بنیاد پہ آپ قرآن مجید کو صحیح اور درست طریقی سے آپ پڑھ سکیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ ایک مہینی کا ٹائم نہیں ہے تو پھر میں نے ایک اور کورس ترتیب دیا ہے جو کہ ایک ہفتے پر محیط ہے تو پھر آپ اس کی لئے ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایک ہفتہ بھی نہیں ہے تو کم از کم قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھنی کیلئے آپ کو دو گھنٹی ضرور نکالنی چاہیے اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لے میں دو گھنٹوں میں قرآن مجید جو تجوید القرآن کے جو اہم قواعد ہے میں آپ کو پڑھاؤں گا اور میں اپنے علم اور تجربی کی بنیاد پر آپ کو انشاءاللہ اس کے قابل بناوں گا کہ آپ قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھیں گے جب آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالی بہت خوش ہوگا اور آپ کو پورا ثواب ملے گا بلکہ یہ آپ کو مزہ بھی دے گا اور کوئی آپ کی تلاوت سن کے ان کو بھی بڑا مزہ آئے گا تو اس لیے آپ ضرور اس کی لیے ٹرائی کریں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا آپ جب بھی مجھ سے رابطہ کریں گے میں ویلکم کروں گا ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس کلاس میں مخرج نمبر نائن مخرج کہا جاتا ہے نکلنے کی جگہ کو تو اس کلاس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا تین حروف کی مخارج یہ تین حروف ہے ہمارے ساتھ لام نون را اور تینوں کو تینوں کے الگ الگ مخارج ہے لیکن یہ بلکل ایک دوسری کے قریب ہے یہ مخارج تو مخرج نمبر نو جو ہے وہ لام کا ہے زبان کا کنارہ ما کچھ حصہ حافہ لسان دیکھیں جو ہماری زبان ہے اس طرح یہ میں نے ایک رف قسم کی زبان کا جو ایک ڈائیگرام بنایا ہے بارہ لی اتنا زیادہ اور ٹک نکل نہیں ہے لیکن میں اپنی بات سمجھانی کیلئے میں نے یہ بنایا ہے تو دیکھیں نا یہ مثلا زبان ہے تو اس کی جو کنارہ ہے زبان کا کنارہ یہ جو زبان کا کنارہ ہے یہاں سے لے کی یہاں تک یہ زبان کا کنارہ ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی اس کو زبان کا کنارہ کہا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ جو میں نے یہ داند بنائی ہے یہ سامنے والے دو داند ہے یہ فنایا تو یہ سامنے والے داند میں نے بنایا ہے سنایا لیکن یہ علیہ ہے اوپر والے داند نیچے داند کے بات ہم نہیں کرتے کیونکہ نیچے داند کی کوئی عمل دخل نہیں ہے ان حروف کی ادائیگی میں تو ہم اگر ڈسکس کریں گے تو ہمیشہ ہم اوپر والے داند ڈسکس کرتے ہیں تو یہ اوپر والے دو داند ہیں سنایا علیہ پھر اس کے ساتھ ایک داند اس طرف اور ایک اس طرف تو یہ ربائیات ہیں پھر ایک دانت اس طرف اور ایک اس طرف یہ انیاب ہے اور یہ وہ دان ہے جو نوکدار دان ہے جس سے ہم چیزوں کو کارتے ہیں تو ان کو انیاب کہا جاتا ہے تو اس کے سامنے جو زبان ہے اس کو یعنی زبان کا کنارہ کہا جاتا ہے تو جب زبان کا یہ کنارہ ان دانتوں کے جڑ میں یعنی ان مسوڑوں میں مل جائے جہاں سے یہ دانت نکل آئے ہیں تو ان مسوڑوں میں یعنی دانتوں کے جڑ ہوتے ہیں تو اس جڑ میں جب یہ کنارہ لگ جائے تو وہاں سے لام ادا ہوتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے ساتھ دواحق کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ حافہ لسان یعنی جو دواحق ہے تو دواحق کے ساتھ جو زبان کا حصہ ہے اس کو حافہ لسان کہا جاتا ہے تو جب لام ہم ادا کرتے ہیں تو یہ حصہ تو ان دانتوں کی جڑ میں تو لگتا ہے اور دواحق کے ساتھ بھی لگتا ہے دواحق کے جڑ کے ساتھ بھی تو اس سے ہم لام ادا کرتے ہیں اب اگر آپ لام جو ادا کرتے ہیں تو ایک طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں لام یعنی دائی جانب سے بھی ادا کر سکتے ہیں صرف بائی جانب سے بھی ادا کر سکتے ہیں اور دونوں طرف سے یک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں مثلا مثلا آپ کہہ سکتے ہیں لام ال الحمد تو اس طرح اس کا مخرج ہے اب نون کا مخرج بہت آسان ہے یہ مخرج نمبر دس ہے آپ یہ کنسیڈر کریں کہ بالکل اس جیسے مخرج ہے لیکن اس سے یہ کٹ لے یعنی اس میں دواحق کا عمل دخل نہیں ہے نہا فیلسان کا عمل دخل ہے اور نہ دواحق کا تو بقیہ جو لام کا مخرج ہے اسی طرح جب زبان کا کنارہ ان دانتوں کے جڑ میں لگ جائے تو وہاں سے ہم نون ادا کرتے ہیں نون اننی آنا تو اس طرح ہم نون کا مخرج ہے پھر را کا مخرج بھی اس طرح آسان ہے کہ یہ بالکل نون جیسے مخرج سے ہم جو نون ادا کرتے ہیں تو اس طرح را کا بھی مخرج ہے یعنی زبان کا کنارہ جو ہے ان دانتوں کے مسوڑوں میں لگ جاتے ہیں ان دانتوں کے جڑ میں لگ جاتی ہے یا ان دانتوں کے جڑ بس ایک ہی بات ہے کیونکہ دانت کے جڑ جو ہے وہ مسوڑوں میں ہے تو وہاں سے ہم را ادا کرتے ہیں یعنی اس جیسے لیکن اس میں صرف فرق یہ ہے کہ اس میں پشت زبان کی بھی دخل ہے اور پشت زبان مطلب جو پیٹ ہے زبان کی پیٹ یعنی یہ حصہ یہ اوپر والا حصہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہے را کے ادائیگی میں تو المختصر ذہن میں یہ رکھے کہ لام جو ہے لام زبان کا کنارہ جب سنایا ربائیات انیاب دواحق کے جڑ میں لگ جائے ہم لام ادا کرتے ہیں نون ہم اسی طرح ادا کرتے ہیں جس طرح ہم لام ادا کرتے ہیں لیکن اس میں دواحق کا عمل دخل نہیں ہوتا اور را جو ہے ہم نون کی طرح ادا کرتے ہیں جس طرح ہم نون ادا کرتے ہیں تو اسی مخرج سے ادا کرتے ہیں لیکن اس میں جو ہے یہ پشت زبان کا بھی عمل دخل ہے تو اس طرح جو ہے نا لام نون را یہ ایک مطلب ہے کہ مخرج تو ان کے بالکل قریب ہے لیکن اس میں جو ہے یہ لام جو ہے اس میں دواحق کا عمل دخل ہے لیکن اس میں نہیں ہے اور پھر را میں جو ہے پشت زبان کا بھی دخل ہے تو اس لحاظی ایک دوسری سے مختلف مخارج ہے اور ایک دوسری کے بالکل قریب ہے ان تین حروف کو حروف طرفیہ یا حروف ذلقیہ کہا جاتا ہے تو آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں مثلاً تو اس طرح آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں مزید سیکھنے کیلئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کیونکہ یہ آپ کیلئے صدق جاریہ ہے آپ کو اس کا سواد ملے گا اللہ حافظ